نینٹ کیوں رات بھر نہیں آتی نینٹ کیوں رات بھر نہیں آتی اس سیریز کے ساتھ میں اپیسوٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں آداب نمسکار میرے نام پروی سالم ہے انگریزی کا لفظ ہے ہیٹریڈ ہندی اور اردو میں عام طور پر ہم اسے نفرت کہتے ہیں اور بہت موقعوں پر شبد گھرنا کا استعمال بھی کرتے ہیں جب ایکٹر اپنے ڈالوگ میں نفرت لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی بھمیں دن جاتی ہیں آنکھوں میں خاص رنگ ہوتا راتا ہے اور جب وہ سنجید کی سے کہے آئی ہیٹ یو نفرت ہے مجھے تم سے گھرنا کرتا ہوں میں تم سے تو شاید ایکسپریشن کسی بھی شخص کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہے نینٹ کیوں رات بھر نہیں آتی منٹل ہیلتھ پر جاری سینے انکیز پاڈکاسٹ سیریز کے ساتھوں اپیسوٹ میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفرت کسے کہتے ہیں نفرت کا غصے سے کی تعلق ہے کیا نفرت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور آج دنیا میں کل کے مقابلے میں نفرت کم ہوئی ہے یا نفرت کا بازار گرم ہے ہر اپیسوٹ کی طرح دنیا کے مشہور و معروف سائیکیٹریسٹ اور سائیکوینیلسٹ پروفیسر سلمان اختر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان صاحب نے سیکیٹری کی دنیا میں بہت کام کیا ہے بہت کتابیں لکھی ہیں جو سیکیٹری کے استاد اور سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی دلچسپی سے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ایک لمبے وقت سے آپ امریکہ میں جیفرسن میڈیکل کالج کے سیکیٹری اور ہیومن بیہفیر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں اور مختلف ذہنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اس وقت میں لندن میں ہوں پروفیسر سلمان اختر امریکی شہر فلیڈیلفیا میں دونوں اون لائن ہیں سلمان صاحب نفرت کیا ہے یہ لگتی ہے سمپل لیکن سمپل چیز نہیں ہے اس کے اندر تین چار باتیں جوڑی ہوں نمبر ایک کہ نفرت کے اندر ایک ذہن میں خیال ہے کسی آدمی کو ہرڈ کرنے کا اور ڈسٹروئے کرنے ایک تو یہ ہے انٹینشن ارادہ یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا جائے دوسرے کو تباہ کیا جائے یہ اس کا مقصد ہے دوسرے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک فینٹسی یہ بھی ہے کہ اس آدمی نے یا اس ارگنیزیشن نے ٹوشل نے اس ملک نے اس کمپنی نے میری زندگی پہ بہت برا سر ڈالا ہے فلا فلا جو اس نے کام کیا اس سے مجھے اتنی تکلیف پہنچی ظالم وہ ہے اب میں اس کو تباہ کروں گا تیسری بات یہ کہ یہ بھی فینٹسی ہے اس سے پہلے کہ اس نے یہ کام کیا میری زندگی ٹھیک ٹھیک تین اور چوتھ تھے یہ دیکھئے ہماری آپ کی بحث ہو سکتی ہے ہماری آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے ہمارا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے کسی بات پہ میں کوئی بات کہوں آپ کو بہت بری لگے آپ کوئی بات کہیں مجھے بری لگے تو چلو اگلے دن فون کر کے یا خط لکھ کے یا ایمیل لکھ کے کچھ سوٹ آؤٹ کریں گے کچھ ہلکہ ہلکہ ٹھیک ہو جائے نفرت میں یہ ہے کہ وہ آدمی حد سے باہر ہو جاتا ہے حد نہیں رہتی تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی میرے ساتھ بری بات کہہ لی تو میں آپ سے ہفتے دن بات نہیں کروں گا ایک مہینے بات نہیں کروں گا پھر ایمیل لکھوں گا جب آپ فون کریں گے تو میں سپرفیشل بات کروں گا یہ سب لیکن میں کوئی بہت بڑی بدتمیزی آپ کے ساتھ نہیں کرنے بات نفرت میں یہ جو لیمٹ ہے جنیوہ کنوینشن ہے سارا آفت کے ڈائلوگ کا وہ ٹھوٹ جاتا ہے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے دوسرے کو دھکلیتے نہیں یہ چار باتوں کی جڑ کے چیز جو ہے اس کو بولتے ہیں نفرت سلمان صاحب آپ کی بات میں نے بہت دھیان سے سنی مجھے ایسا لگا کہ آدمی غصے میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے بہت بات تو نفرت اور غصے کے درمین کوئی رشتہ ہے یا دونوں کچھ ایک جیسی چیزیں ہیں نہیں 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 اس میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک جیسی چیز ہے یہ بہت مختلف چیز ہے جیسے سموز لیجے کہ آپ اپنی کار ڈرائیو کر کے سڑک پہ چلے جا رہے ہیں اب ایک آدمی نے آکے آپ کی گاڑی غلط جگہ پہ مار دی جو کہ آپ کی گرین لائٹ تھی اس کی ریڈ لائٹ تھی لیکن وہ ریڈ لائٹ میں آ گیا اس نے کر دیا آپ کو تو آپ کو غصت آیا لیکن آپ کو اس آدمی سے نفرت نہیں آپ تو دو دن میں بھول جائیں گے اس آدمی آپ کو کیا پتا وہ آدمی اس نے نام لکھا آپ نے انشورنس کو خط لکھا انشورنس نے پیسے دیئے گھڑی ٹھیک ہو گئی آپ بھول گئے آپ سے کسی نے کہا کہ میں آپ اخبار ڈیلیور کروں گا آپ نے ہائر کیا اسے اخبار ڈیلیور کرنے کو آپ ڈرائیوے پھیک جائیے کے لڑکے کو وہ دو دن اخبار ہی نہیں لیا آپ کو غصت آئے گا میں پیسہ دے رہا ہوں اخبار کی نہیں لیا لیکن آپ کو اسے نفرت نہیں ہے آپ اس لڑکے کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور آپ کہیں گے دوسرے لڑکے آپ دوسرے لڑکے گوہر کر لیا تو غصہ تو ضرور آتا ہے ہر انسان کو آپ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ایک آدمی آپ سے آگے جا کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو غصہ آئے گا اس پر لیکن آپ اس آدمی کو جانتے نہیں اس کے بارے میں پندرہ منٹ بعد سوچیں گے بھی کبھی غصہ ایک ایکسٹرنل خارجی جس کو اردو میں بولیں گے یا باہر ہی بات کے بارے میں ہے کہ باہر کا ایونٹ کوئی ہوا دیا جائے یا آپ ہڑ جائے اس سین سے فلائٹ اور فائٹ اور غصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی ایکٹ کروں ابھی اسی وقت نفرت جو ہے وہ بہت کائیاں چیز چالاک چیز نفرت جو ہے وہ فوراں ایکٹ کرنے والی چیز نہیں ہے نفرت کے لئے پلاننگ ضروری ہے اور وقت چاہیے نفرت کے لئے اور آدمی بظاہر غصے میں بھی نہ ہو بلکہ خوش اخلاقی سے ہس کے بھی مل سکتا ہے لوگوں سے اسی آدمی سے جس سے نفرت ہے تو غصہ نفرت کے بنا ہو سکتا ہے نفرت غصے کے بنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے غصہ چاہتا ہے کہ میں ابھی کچھ کروں نفرت کہتی نا نا ابھی نہ کرو سوچو احتیاط سے اور زبردست کام کرنا جب وقت آئے گا اس کو پلان کرو غصہ باہر کی چیز کے بارے میں نفرت باہر کی چیز کے بارے میں نہیں ہے نفرت اندر کی چیز کے بارے میں غصے سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نفرت سے رشتہ گہرا ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی پہیل ہی رکھ دیتا ہوں کہ آج کل جو دنیا کا ماحول ہے یعنی ہم اکیس میں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں میں یہاں لندن میں امریکہ میں دو بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور کیا زبردست جانگوش کہ نفرت ہندوستان کی بات لے لیتے جو زیادہ تر لوگ سننے والے سمجھ سکتے ہیں جو بھی پولیٹیکل ویوز ہو سکتے ہیں راجنیتک پچار دھارہ آپ کے سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں لیکن شاید ایسی نفرت جو آج ہم دیکھتے ہیں دونوں سائٹس کے درمیان وہ پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھی اور ہے کیا کہ جسے میں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں سامنے والا جو بات پہلاتا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا کہ وہ نفرت کی آیڈیولوجی اور یہ بھائی سے برسا ہے تو یہ بات آج چل رہی ہے یہاں پہ امریکہ میں اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دونوں چالاکیاں کر رہے ہیں دونوں پلاننگ سینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو ہم دیکھ تے آئے ہیں وہ کہیں غصہ تو تھا لیکن اب وہ نفرت ہے ہاں نفرت ہے یقین دونوں کو ایک دوسرے سے دونوں کو ایک دوسرے سے اب اس میں دیکھئیے لمبا سوال اور بیدا ہوگا کہ کیا نفرت ہمیشہ ایک پیٹولیٹی ہے اس کو ضرور ذہن میں صاف کر لیں کہ نفرت اور غصہ ایک چھل ہے غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے نفرت ہر انسان کو نہیں غصہ نہ ہو تو بیماری ہے نفرت نہ ہو تو بیماری نہیں ہے حالان کہ ہو سکتی ہے وہ بھی لیکن نفرت کی absence بیماری نہیں غصے کی absence بیماری غصہ پانچ دس پندرہ منٹ کی چیز ہے ایک گھنٹے کی چیز ہے نفرت سالوں کی چیز ہے فرق اتنے ہے تو رشتہ کیا ہے تو رشتہ یہ ہے کہ نفرت پیدا ہوتی ہے چھوٹے 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 غصے کے ٹکھلے جمع ہونے سے جو غصہ بیٹے کو مار رہا ہے اور بیٹا پانچ سال کا ہے تو بیٹا تو کچھ نہیں کر سکتا ماں بھی اسے بچا نہیں گئی پھر باپ نے مارا پھر بچا شرمندہ ہوا اب بچہ پانچ سال سے چھے سال آٹھ سال نو دس گیارہ بارہ سال ہو گیا اور ہر ہفتے باپ سے بیٹا ہی ہوتی تو نتیجے کے طور پہ جو بھی شرمندگی اسے بچے کو ہے اس سے جو غصہ پیدا رہا ہو باہر نہیں نکال گیا تو یہ ایک غصے کی امپورٹنٹ غصے کی وہ غصہ جو ظاہر نہ کیا جا سکے اس کی ایٹوں کی دیوار جو ہے وہ بنے گی اس سے اس اسی طرح سے اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیلسٹینین ہمیں ٹرررزم کرتے ہیں کبھی مسائل پھیک دیتے ہیں کبھی سویسائیڈ بومبنگ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دو تین چار وہ ان سے نفرت کرنے لگے دوسرے پیلسٹینین کہتے ہیں انہوں نے ہماری ساری آزادی چھینے ہوئی ہے ہماری زبان چھینے ہوئی ہے ہمارے شہر چھینے ہوئے ہیں ہماری زمین چھینے ہوئی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے نفرت ہوتی حالان کہ تھوڑی بات یہ بری ہے کہنے کی اور پولیٹیکل کریکٹ نہیں ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس ایمپوٹنٹ ریج نہیں ہے ان کی نفرت تو ہمیشہ عجب بادل ہے اپنے ہی دل سے اٹھے اپنے ہی دل پر پر س اب اس میں پھر نفرت کے علاوہ میسو خزم بھی آجاتا حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ وہ میسو خزم آگ گیا لیکن وہ ہے یہ رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے تو وہ بہتر سٹینس وہ بہتر ہے جب لنگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے اور یہ رسم اٹھا دی جائے یہ پیلسٹین کی سٹیویشن کو زیادہ سٹیویشن ریفلیق راتا ہے ان کی سٹیویشن جو ہے وہ مختلف ہے ان کا غصہ بھی امپورٹنٹ تھا لیکن وہ مختلف لوگوں کے بارے جن لوگوں نے انہیں بہت سٹایا اور بہت ظلم رہے اور پانچ پانچ چھے چھے ملین لوگوں کا خون کر دی ان کا غصہ جو تھا ان کی طرف وہ امپورٹنٹ تھا کچھ نہیں کر بائی اب یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ امپورٹنٹ تھے تو یہاں پہ پہ نفرت اور غصے کے درمیان کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے اس کو تو خاصیت تک سمجھ لیا تو ایک لفظ انتقام آتا ہے جس کو عام زمان میں بدلہ لینے کی بات ہوتی ہے تو نفرت اور بدلے کے درمیان بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے ہاں یقینا دیکھیں اب ہر انسان اپنی مادری زبان ایک زبان سے بہتر نہیں ہے کوئی زبان ایک زبان سے بہتر نہیں بلکہ بتاؤں میں سمجھتا تھا پنجابی جو ہے صرف گالیاں دینے اور لڑنے کے لئے لیکن میں جب چندی کر گیا اور کوئی پہلے مہینے کے اندر اندر ایک پارٹی میں ایک شاہ وہاں پہ انٹی سے بڑے رومانٹک مسنویز ہیں ہیر رانجا سوہینی مہیوال سشی پننو مرزا صاحبہ چاروں کی چاروں پنجابی ساری لمبی طویل رومانوی مسنویز ہیں ہندوستان پہ وہ سب پنجابی پہ اب اردو میں یہ ہے کہ لفظ بدلہ جو آپ نے کہا یہ سنگل میں ہے سنگلر میننگ جیسے ہم کہیں نا کار کار کلاس 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 یہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے سوچنے کے لیے بدلہ ایک چیز ہے کیونکہ اس کا پہلے تو یہ دیکھ لیتے تو اگر پلورل استعمال کیا جائے اور بدلے کو ایک چیز سمجھ جائے تب بدلے میں کوئی بلکہ بہتر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچا ہوں اور کوئی بدتمیزی میں آپ کے ساتھ کروں تو آپ اگر کبھی مجھ سے بدلہ نہ لیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کا نقصان ہوگا نقصان کیا ہوگا یہ تو آپ اپنے آپ کو بہت شریف سمجھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو زیادہ شریف سمجھ دوسرے آپ دل میں سوچتے رہیں گے میں برا دی ہوں کہ میں آپ تکلیف پہنچا دی ہوں میں آپ پہنچا دی تھی تو ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے گر بڑھ ہو جائے اگر آپ نے بدلے لے لیا ایک بات میں تب کیا ہوگا آپ کو احساس ہوگا آپ بھی اتنے شریف نہیں اور میں بھی اتنا برانی ہوں اب ہم دونے انسان ہو گئے اب جب انسان ہو گئے تو پھر سر شروع ہو جائے میں نے ایک چیز ہونی چاہیے جس کو بولنا چاہیے good enough revenge good enough revenge اس کو اردو میں translate تو کہیں ایک اچھا بدلہ اس کی چار باتیں ہونی چاہیے اس سے پتا چلے گا یہ بدلہ ٹھیک تھا یہ دلچسپ بات آپ نے کہ ہی بدلہ جو ہے اپنا آپ میں سنگلر ہے اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک بار بدلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ زندگی بھر کے لیے بدلہ لینے کا جزبہ پیدا ہو گیا اور ایک بدلے پر بدلے لیے چلے جا رہے ہیں تو جو 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 ایناف بدلہ ہے یعنی ایک بار والا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے تو بدلہ اچھا ہو سکتا ہے اور کن حالات میں بدلہ اچھا ہو سکتا ہے چار بات ہونی چاہیے جس میں کہ ہم یہ سمجھیں گے پہلی بات کہ ذہن میں زیادہ ہو اور بہیویر میں کم جیسے کہ اگر مجھے بہت غصہ آ جائے کسی بات پہ اور میرا دی چاہے کہ میں چاکو لے کے اپنی گردن کار تو میں ذہن میں رکھوں چاکو اور گردن اور خون لیکن بہیویر میں کم ذہن میں زیادہ دوسری بات کہ ایسا بدلہ جس میں میری اپنا نقصان نہ ہو جیسے کہ میں کنجی لے کے یا قلم لے کے آپ کی کار کو سکرائچ کر دوں لیکن میں اپنی کار سے آپ کار کو مارو تو میری کار بھی ٹھوٹ جائے گی بدلے میں اپنا نقصان نہ کر سب سے چوتھ ہے کہ اگر بدلے سے کوئی اپنا فائدہ بھی ہو جائے اور سماج کا فائدہ ہو جائے تو جیسے کہ آپ نے میرا پروگرام غلط ریکارڈ کر کر دیا اور مجھے آپ نے شرمندہ کیا اور مجھے ایمیل ساری ہیں کہ صاحب آپ تو اتنا غلط سارت بول رہے ہیں یہ آپ نے پرویش صاحب نے پوڈکاس کی آپ کا نام بدنا کر رہے ہیں وہ اب میں بدلہ یہ لے سکتا ہوں کہ میں ایک پوڈکاس بناؤں نہ دمدا اور اس کو انہی چینلز میں ریلیز کر رہے ہیں اور لوگ کہیں واہ یہ تو آدمی بہت اقل من تو اچھی پوڈکاس بھی بن گئی میرا فائدہ بھی ہو گیا میرا نقصان بھی ہو گیا یہ اچھا بدلہ ہے ایک بار صرف ایک بار اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور کچھ فائدہ بھی ہو جائے دنیا کا یا اپنا اور چوتھے دماغ میں زیادہ بہیوئیر میں کا اب جو آپ نے بات کہی اس سے پہلے جو سنگلر اور پورل کے بارے میں انگریزی میں دو لفظ ہے revenge and vindictiveness تو بدلہ ایک چیز ہے وہ ہے revenge وہ بری چیز ہے vindictiveness بھی ماری جس میں کہ آپ addicted ہو گئے بدلے سے آپ بدلے پہ بدلے لیے چلے جا رہے ہیں زندگی بھر آپ مجھے معافی نہیں کر رہے اور ایک بار میں نے دکلیف پہنچائی تھی اب زندگی بھر اسی میں involved اس پہ سب سے بڑی کتاب تو جو ہے harman manuel کی ہے موبی ڈک کی ایک ویل تھی ویل نے ایک آدمی کا پیر کاٹ لیا سیلر تھا اس کا پیر اس نے ایک چبا لیا اب وہ دنیا بھر میں اس سفید ویل کو ڈھونڈ تا رہا اور اس نے زندگی لگا دی اور سوچ کنیٹکٹ یا میسیچیوسٹس کے پاس تھا امریکہ میں جاپان کے قریب اس نے وہ وہاں تک گیا اپنی کشتی میں جو کہ زمانے میں ایک ایک کوئی اس میں وہ کا خون کیا تو کیا ہوا کہ رسی پھس گئی اور وہ خود بھی گرا اس میں خود بھی ٹکی مر گئی تو نتیجے کے طور پر اتنا اتنا بدلہ ٹھیک ہمارے جرنلیس دوست ہیں بہت بڑے نیوز پیپر میں کام کرتے ہیں امریکہ میں تو ان کو لوگوں نے بہت تکلیف دے رہے تھے اور ڈیت ریٹ سو فلا انہیں ایک آرٹیکل لکھا تھا تو سیکنڈ بیگیس نیوز پیپر کے ایڈیٹر نے ایک بار اس کے بات بلکل نہیں ایک بار اچھی بات دے ذہن میں زیادہ بیہیویر میں کم اپنا نقصان نہ ہو کچھ فائدہ بھی ہو جائے تو بڑی 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 یہ اچھا بدلہ ہے یہ اچھا بدلہ ہے اس اگنس وینڈکٹیو نیس جس کیا آدمی کا خردار بدل جائے بات جس شاید آپ اچھی طرح واقف نہ ہو جتنا شاید میں یا مجھے سے لوگ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزار سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہو گئے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انسٹا گرام ہے بغیر بغیر بہت ساری ایسی سائٹ ہیں وات سی پر آج جاتا ہے اتنی زبردست نفرت دکھائی دیتی ہے سوشل میڈیا پر بہت بہت سے لوگوں کے درمیان بہت سارے گروپ درمیان تو میں یہ سمجھ نا چاہ رہا ہوں کہ کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نفرت ہے شاید پہلے کے مقابلے میں زیادہ ورہی ہے مطلب بدلہ لینے کے لیول پر یا زیادہ میڈیا کے بہت سارے ذرائع بہت ساری ایسی چیزیں آئی دوسری بات جو سچ ہے لیکن وہ آسان ہے سمجھ نے کی کیونکہ اتنے میڈیا ہیں کیونکہ فیس ٹائم ہے چونکہ انسٹرگرام ہے جو بھی ہے ای میل فلا 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 نتیجے کے طور پر وہ دکھائی چیزیں زیادہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی جو بات سمجھ نے کی ہے زیادہ سوچ نے کی ہے تو یہ ہے کہ دسپلی زیادہ ہے آویلیبیلیٹی آئیکسس زیادہ ہے دکھائی زیادہ دیتی ہے بہت سمجھ میں آتی ہے لیکن بڑی کیوں ہے یہ بات زیادہ گہری ہے اور بڑی ہے میں آپ سے اس بات پہ متفق ہوں آئی اگری بڑی کی زیادہ بہت سی وجہ ہوں گی کوئی آدمی اتنی سیرٹینیٹی سے نہیں بول سکتا لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے دیکھ ایک چیز ہے گلوبلائیزیشن گلوبلائیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ہو رہی دنیا پہلے الگ الگ حصوں میں تھی کوئی آدمی جاپان میں گاؤں میں بیٹھا ہو ہے کوئی آدمی ایجپٹ میں کائرو میں بیٹھا کافی پی رہا ہے کوئی آدمی لندن میں ہے کوئی آدمی نوروی میں یا سویدن میں ہے ان چاروں آدمیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتھا نہیں اب کیا ہے کہ دنیا جب کھل رہی ہے اور یہ ویسٹرن کیپٹلزم کی وجہ سے سرمایہ داری کی وجہ سے اور جو بزنس کے انویسمنٹ ہیں دنیا بھر میں اور انٹرنیٹ فلم انٹرنیٹ ہلکے ہلکے دنیا ساری ایک ہو جا رہی جب ایک ہوگی تو بہت سی چیزیں چلیے پہلے ایسٹرن ورلڈ کی بات کر لیتے ہیں افغانستان ہو ایران ہو عراق ہو یا برما ہو کوریا ہو تھائیلین ہو جاپان ہو سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو انڈیا ہو پاکستان ایسٹرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ویسٹرن انفلوینس آ رہا ہے تو اس سے ہلکے ہلکے ایسٹرن لوگ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو ہماری تحذیب ختم ہو جائے یہ سارے لڑکے اور لڑکے جینز پین کے سڑکوں پہ گھومیں گے تو ہماری رامائن اور مہبارت کا کیا ہوگا اور کالی داس کو کون پڑے بلکہ میں پوچھتا ہوں کبھی جوان تھریٹنڈ ہے جب تھریٹنڈ ہے تو اب اس میں دو ری ایکشن ہوں گے کچھ لوگ تو بن جائیں گے سوڈو ویسٹرن اور کچھ لوگ زیادہ کنزروریٹیو ہیں پھر کہیں گے ہمارے ہمارے علیگرد انورسٹی میں کہتے اسلام خطرے میں تو اسی طرح سے پورا ہندوستان خطرے میں ہندوزم خطرے میں کوئی بھی اسٹرن کلچر خطرے میں اس سے پھر خوصہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خطرہ پیدا کر رہے ہیں ان کو نکال گوروں کو مسلمانوں کو کرسٹین کو ویسٹرن لوگوں کو ان کو نکال اب آئیے ویسٹرن ورلڈ اپنے پہ بہت ناز کرتا تھا کہ ہم دیموکریٹک لوگ ہیں پیسفل لوگ ہیں فلا فلا حالان کہ پیسفل کو ایسے کچھ نہیں ہولو کاؤسٹ انہوں نہیں کیا ہیروشیما پہ بھئی 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 فرس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار انہوں شو لیکن اپنے نشے میں تھے جیسے نورویجیان آدمی ہے وہ نورویجی کا اب تو جب خوف ہے دل میں اس خوف سے نفر پیدا ہوتی تو ایک طرف تو پتہ چلا امریکہ میں پیزا جو اٹیلین چیز سوشی جو جیپنیز چیز ہے انگلنڈ میں بریانی کباب چکن ٹکا جو ہندوستانی چیز ہے ایک طرف تو کلچر مکسٹ ہوتا جا رہا دوسری طرف نفرت بھی بڑھ لیا اور زیادہ آپ کا خیل بہت سی یہ میرا اپنا observation ہے ایک جنرلسٹ کے حیثیت سے میں بہت سارے جو بھی واقعات ہیں پچھلے تیس پہتیس سال کے دنیا کے وہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں بامیان کے بوداز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے آتنگ بادیوں کے جو دہشت گرد ان کے حملوں کو دیکھا ہے اور ان حملوں کے جواب میں پھر حکومت کو ریسپونس دیکھا ہے کہیں مذہبی جگہیں ہیں ان کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جو ایکسٹریم جو فنڈیمنٹل ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کچھ بنیادوں پر کہ سب آپ میں یہ ہے اور ہمیں اس لئے آپ سے نفرت ہوتے ہیں لیکن دیرے دیئے کر گر ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور کسی لیول پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے آئیڈیل بھی ایک سے ہوتے ہیں ان کے کام مٹھ جاتا ہے کہ آخر نفرت کس سے کر گئے بیرکر صحیح بات تیکھئے میں آپ کو بتاؤ 1972 میں 1972 1972 میں ہم نے ایک سٹڈی کی تھی ہندوستان میں ہمارے ایک پروفیسر تھے دوکٹر ویجائی ورما تو انہوں نے ایک سٹڈی پڑھی جو بہت مشہور سٹڈی امریکہ میں ہوئی تھی کیلیفورنیا میں کہ کون لوگ ہیں جو یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں یہاں امریکہ میں اس کے انہوں نے different different scales بنائے اس کے different ways of measuring بتائے پھر یہ کہ یہودیوں سے نفرت کرنے کے ساتھ سماجی attitude کیا ہے ایکنومک attitude کیا ہے political attitude کیا ہے فلا فلا تو اس کے ڈیفرن 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 ہنڈرڈ ڈیفرن ڈیفرن تو ہمارے اسطاد ڈاکٹر ویجوی ورمہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سارے scales کو دو زبانوں میں ہندی اور پنجابی میں translate کرتے ہیں اور جہاں جہاں لکھا یہودی وہ ورڈ نکال کے مسلمان ڈال دیتے ہیں اب وہ ٹیسٹ جو تھا انٹی سیمیٹیسزم کا وہ انٹی مسلم ایٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ بن گیا اور ہم نے وہ ٹیسٹ کوئی دو ہزار پنجاب یونیورسٹی کے سٹورن کو دیا یہاں تو بہت پڑڑا سیمپل تھا یہاں تو ان کا بارہ ہزار تھا ہم نے دو ہزار کو دیا وہ سمال سیمپل نہیں ہے اور حیرت کی بات کیا ہے کہ یہاں امریکہ میں جو کرسٹن لوگ کالیفورنیا میں یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں وہاں وہی ہندو لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں بالکل ایک دیر سے تو یہ بات جو ہے کہ نفرت ایک مختلف incarnations ہیں مختلف لوکل اس کے لباس ہیں ہے ایک چیز ایک بات دوسرے کہ دونوں جو آپ کہہ رہے دونوں میں ایک سرٹینٹی جو ہے وہ بڑی خطرنا چیز ہے کہ دونوں کو پتا ہے کہ زندگی کیسے چیز ہے اگر آپ یہ کریں تو سچ ہے اگر آپ یہ کریں تو جھوٹ ست بات ہے کہ سوائے مرڈر اور انسیسٹ کے یہ دو چیزیں غلط ہیں کیونکہ ان سے دنیا اور خاندان تباہ ہوتا ہے ورنہ باقی ہم کو کچھ ٹھیک سے پتا ہے نہیں کسی انسان کو کہ کیسے رہنا ہے کچھ سوچ لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں سب گائیڈ لائنز ہیں کوئی رول تو یہ لوگ نے کلیر رول بنا رکھ ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بلیو نہیں کرتے تو ٹھیک نہیں ایسا کچھ نہیں آپ کی جگہ میرے خیال سے تو جو لوگ بہت زیادہ بلیور ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ انبلیور ہیں میرے خیال سے دونہ ہی کر پڑے بہت زیادہ بلیور اور بہت زیادہ نون بلیور دونوں ہی کر پڑے ہیں مطلب کسی بھی عقید آدرش یا فیتھ میں حد سے زیادہ ڈوب جانا خطرے کا اشارہ ہے یہ تھے امریکہ سے ماہر نفسیات منحچے قصق یا سائکیٹریسٹ پروفیسر سلمان اختر اب یہ خیال دل میں مطلع یہ کہ نفرت پر چرچہ ختم ہوئی یوں سمجھئے کہ ابھی تو نفرت پر بنیادی باتیں ہوئی ہیں ابھی تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ کس کردار کے ہوتے ہیں کیا ہے ان کا کیریکٹر اور سب سے دلچسپاتی ہے کہ نفرت ہمیشہ بری نہیں ہوتی اس پاڈکاسٹ سیریز نیند کیوں رات بن نہیں آتی کہ اگلے یعنی آٹھ میں اپیسوڈ پہ ہم سلمان صاحب سے یہ بھی سنیں گے کہ کچھ لوگوں کا علاج یہ ہے کہ وہ نفرت کرنا سیکھیں اور کریں مثال کے طور پر جو عورت رات دن اپنے مرد کے ہاتھوں پٹتی ہے زلیل وخار ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپنے مرد سے نفرت نہیں کر پاتی کیوں آپ ہمیں اپنی رائے لکھ سکتے ہیں مشورے بھی دے سکتے ہیں سرمان صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں نوٹ کیجئے post at cinay inc.com پرویز علم کو اجازت دیجئے نمسکار خدا حافظ